السلام علیکم ایوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج فیصل اے ٹو زی ویلوگ ہمیں اس کرتا ہوں آپ سب لوگ بہت خیاریہ سے ہوگئے چلے جی آج کا فوڈ ویلوگ کرتے ہیں شروع آج میں جا رہا ہوں شوارما وغیرہ برگر وغیرہ ٹرائی کرنے تو جاتے ہیں جی ریسٹورنٹ میں اور آپ کو دکھاتے ہیں ان کے پاس کیا مینیو ہے اور کیا پرائیس ہے تو جانے سے پہلے جو ایک اچھی بات شیئر کرنا جاتا ہوں وہ یہ کہ میرے ہمسائے نے میرے میں نے کہا بھی نہیں تو میری ہیلپ کر دی تقریباً کافی دیر پہلے میں نے ایک درخت بغیرہ کاٹا ہوا تو وہ میں نے روڈ پر رکھا ہوا تھا تو بائی چانس کسی وجہ سے وہ کاؤنٹی والے گورنمنٹ والے وہ نہیں لے کر گئے تو وہ میرے ہمسائے وہ اپنا گرین ویسٹ گاربیج کین لے کر آیا تو اس نے وہ درخت جو بچا ہوتا وہ تھوڑ سا اپنے گاربیج کین میں ڈالا تو جب میں باہر گیا تو میں نے اس کا شکریہ دا کیا جانتا بھی نہیں تھا تو لیکن بلا کہنے کے اس نے میری مدد کی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ بہت اچھی بھی ہیں بورے بھی ہیں تو لیکن جو باتیں اچھی ہیں وہ میرے خیال سے وہ شیئر کرنی چاہیے تو چلے جی اور اس کی میں ویڈیو بھی شیئر کروں گا تو وہ میری ہیلپ کر رہا ہے تو اس کے بعد میں اس کی ویڈیو بھی شیئر کروں گا آپ لوگ دور دیکھئے گا تو چلے جی چلتے ہیں ریسٹرین میں اور آپ کو دکھاتے ہیں ان کا پاس کیا معنی ہے اور کیا پرائیس ہے یہ ہے جی آج کا میرا ریسٹرینٹ کوکو گریلز پہلے تو یہ تھا پاکستانی تو اب یہ لے لیا ہے افغان بھائیوں نے تو یہ ساتھ میں جی شان مارکیٹ یہ بھی پاکستانیوں کے پاس ہے تو چلے جی چلتے ہیں ریسٹرین میں اور آپ کو دکھاتے ہیں ان کا کھانا یہ ہے جی ان کا منیو موسیقی 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 جو میں نے آرڈر کیا ہے وہ ہے جی ایک یہ والا چکن لیم شوارما اور ایک میں نے آرڈر کیا ہے یہ والا زنگر برگر چلے جی کھانا میں نے آرڈر کر دیا ہے تو جب آتا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں رویو دیتے ہیں ان کو کھانا کیسا ہے یہ میرا آرڈر آگیا ہے یہ ہے میرا چکن زنگر برگر اور یہ ہے میرا چکن لیم شوارما اور یہ ہے میری فرائز اور ساتھ میں یہ ہے جی پکل سوس اینڈ سوڈا چلے جی کھانا شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ان کا کھانا کیسا ہے چلے جی ہمارا کھانا آگیا ہے اور میں کرتا ہوں شروع تو بتاتے ہیں آپ کو ان کا جو ہے شوارما وہ کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ جو میں نے آرڈر کیا یہ ہے میرا لیم شوارما مارشاللائن کا شوارما بہت اچھا ہے اور جو ان کی بریڈ ہے وہ بھی انہوں نے اچھی جانا سے وہ کیوئی ہے کوکو گیا کیوئی ہے اور جو اندر ہے وہ لیم ہے وہ بھی اچھا ٹیسٹر ہے اس کو کھاتے ہیں سوٹ کے ساتھ اس کے اندر ہے جی اے اونین ٹومیٹو لیم چکن لیٹس اور پیکل تو انہوں نے بہت اچھا بنایا ہے یہ کھا کر مجھے پاکستان شروع شوارما کی یاد آدھا تھا پاکستان میں بھی مان کھائے کرتا تھا اور ساتھ میں ٹائے کرتے ہیں پکر اب ان کی چیک کرتے ہیں پرائیس پرائیس کیسے ہیں پرائیس سیمپل سی ہے جیسے پرائیس ہوتی نا بیسے ہی ہے ہمارے میں سے اتنی کوئی ایکٹر آرڈر نہیں ہے خاص نہیں ہے بس ٹھیک ہے پرائیس لیکن اندون کا شوارما نا لیم چکن یہ بہت اچھا ہے ایک ہوتی نا کہ جو لیم اسے طرح ہلکر چیس سے محلاتی ہے وہ بہت نہیں آرے تو انہوں نے کک بھی اچھا کیا ہے اور اچھا ٹیسٹیر ہے ہوگے اگر ہم تو مجھے اچھا لگتے ہیں اچھا ٹیسٹیر ہے ہمارے میں سکتے ہیں کہ چکن زنگر برگر ماشاءاللہ برگر کا سائل کافی بڑا لگ رہا ہے برگر بسم اللہ کرتے ہیں ہمارے میں سکتے ہیں کہ چکن زنگر برگر کا سائل کافی بڑا لگ رہا ہے ہمارے میں سکتے ہیں ہمارے میں سکتے ہیں ہمارے میں سکتے ہیں لیکن چکن بہت اچھا ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے تو پاکستانوالا چیز ہے لیٹس ہے چکن زنگر کا ایک پیس ہے اچھا تیز ہے ماشاء اللہ کافی بڑا برگر ہے تو بڑا موہ کھولنا پڑتے سے کھانے کے لئے لیکن ماشاء اللہ اس کا ٹیس بہت اچھا بہت اچھا چکن برگر فرائی جو سیمپل سی ہے برگر تو سیم تو سیم مجھے جیسے پاکسین میں بناتے ہیں جیسے لگ رہے اس سوس کے سوس کھا کر دیتے ہیں یہ جیسے لگ رہے ہیں یہ جیسے لگ رہے ہیں گرین چٹنے تو اس کے ساس کھا کر دیتے ہیں کونسہ لگ رہا ہے یہ تو بہت اچھی ہے ماشاء اللہ لیکن برگر برگر مجھے بولر چھ لگ رہا شوار میں بولر چھے فرائی جو ٹھیک ہے سیمپل سی ہے لیکن برگر اور جو چکن لہم شوار میں بہت اچھے ماشاء اللہ بہت اچھا ہی ہوئے یہ نہیں کہ چکن کے پیسے بہت اندر سے کچھا ہے لیکن ایسا نہیں ہے وہ اندر سے بھی پکا ہوا ہے اور بہار سے بھی پکا ہوا ہے ہلکا سا میڈیم سپائسی ہے اتنا زیادہ سپائسی بھی نہیں ہے لیکن بہت اچھا ہے تو چلے جی آج کا فوڈ بلوگ کرتے ہیں یہیں پہ ختم تو پھر ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو نئے بلوگ کے ساتھ تو دعام مجھے جواد رکھئے گا اس وقت لے سے ملد میں心 frag burden بلوگ کرتے ہیں لیکن میں پہل رکھئے گا بلوگ کے ہی پہلے ماں یکی موسیقف arah مطاق بلوگ